بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم کرونا وائرس کا جن پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی دن بدن بے قابو ہوتا جا رہا ہے ایسی صورت حال میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اویرنس دیں آگاہی دیں اور جی ٹی آر میڈی ہاؤس کی اس پلٹ فارم سے جہاں فقہی اور شریع نکتہ نظر آپ کے سامنے آ رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کا فنی نکتہ نظر بھی آپ کے سامنے آئے اور اس فن کے جو ماہر حضرات ہیں ان سے بھی ہم وہ معلومات جو حقیقی معلومات ہیں اور جو حقیقت کے بہت قریب ہیں تو اسی طرح ہم جیسے کل آپ نے ہمارے اسی جی ٹی آر میڈی ہاؤس کے پلٹ فارم سے گفتگو سنید تو آج بھی ہم ایک پینل کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے اور ان سے اس کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف پہلوں پر گفتگو کریں گے سوالات رکھیں گے ان کی خدمت میں جواب لیں گے ان سے تاکہ ہمیں کچھ آگاہی حاصل ہو ہم احساس سب سے پہلے موجود ہیں جناب ڈاکٹر یاہیہ چاولہ صاحب ممبر ڈائریکٹر آف بورڈ انڈس ہاؤسپٹل بہت بڑا نام ہے انڈس ہاؤسپٹل کا اور انڈس ہسپٹال اس وقت خاص طور پر اگر میں سندھ کی بات کروں تو حکومت سندھ کے ساتھ پوری طرح سے آن بورڈ ہے اس معاملے میں اور ان کے بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے تو ہم احساس موجود ہیں دوسرے نمبر پر ہم احساس موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ خالد صاحب ماہر متعدی امراض ڈاکٹر زیادین ہاؤسپٹل تو ان دونوں حضرات کا شکریہ دا کریں گے جی ٹیئر میڈیا اس کو وقت دینے کے لیے تو پہلا سوال میں ڈاکٹر اسامہ خالد صاحب کی خدمت درکھوں گے سب سے پہلے تو بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت حقیقی سیچویشن کیا ہے کیونکہ پینک تو کریٹ ہوا ہی ہوا ہے لیکن بہت ساری چیزیں رومرز بھی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر چھپائے ہوئے ہیں پی ایسل کی وجہ سے دیگر ایوئنٹس کی وجہ سے اور جیسے وہ ختم ہوگا تو بہت بڑے نمبرز میں مریضوں کی تعداد سامنے آئے گی تو فیکٹ کیا ہے سب آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں مجھے بھی مجھے بھی ملوم میسجزیں رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ جتنے لوگ ابھی تک ڈیٹیک ہوئے ہیں کرونا وارس کے وہ نمبرز آپ کے سامنے وہ گوہنٹ کی ویب سائیٹ میں آئیلیب ہے اور وہ ڈیلی بیسز میں گوہنٹ والے چیک کرتے ہیں باقی ہسپتالوں جو ہیں وہ بھی اس قسم کی کیسز میں تیسنگ ہوں نے شروع کر دی ہے اور جو جو کیسز آتے ہیں وہ پر گوہنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں اس قسم میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نمبرز کسی نے چھپائے ہوئے نہیں ہیں صحیح جتنے نمبرز ہیں اتنے ہی ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے اتنے ہی نمبرز ہیں ٹھیک ہے اوکی بہت شکریہ اچھا ایک سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہم ہمارے ہاں بہت سارے جو ماہرین ہیں ڈاکٹرز ازراعت ہیں تو وہ ایک بات کو بڑے تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ پھیلائیں بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت ہے بہت احتیاط کریں لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی چاکو لے کے وہ گھوم رہا ہے تو اتنا ڈر ہے خوف ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں لوگ تو یہ ان دونوں چیزوں کو کیسے ہم لے کر ساتھ چلیں گے خوف بھی نہ پھیلے اور احتیاط بھی ہو دیکھیں اس مرش کا کوئی علاج تو نہیں ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ پھیلے نہ جتنا بھی فوکس کرنا ہے وہ اس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرنی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی تدابیر ہیں لیکن وہ بہت اہم ہے صحیح کیونکہ روزانہ معاملات میں یہ تدابیر جو ہیں جو بتائی گئی ہیں اس کو پوری طریقے سے نہیں فالو کیا جاتا تو وہ مفید نہیں رہتی پھیلنے کو روکنے سے سب سے اہم طریقہ یہ کہ چلیں کہا یہ کہ بھئی آپ ہاتھ نہ بلائیں کیونکہ ہاتھ سے وہ پھیلے گا جی جی تو اگر فرض کریں آپ میں ہاتھ ملا بھی لیا ہے تو اس کے بعد فوراں آپ ہاتھ دھولیں الکول جو سلوشن آتا ہے اس کو استعمال کر لیں یا صاحبوں سے ہاتھ دونے دونوں مفید ہیں دونوں سے کی اجازت ہے جو چیز آسانی سے اویلیبل ہے اس سے کر لیجی اوکے ٹھیک ہے اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے خوف ہے لیکن اگر آپ احتیاطی تطبیر اپنائیں گے تو یہ چیز کنٹرول میں آ سکتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کو کنٹرول میں کرنا ہے تو پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں جی ٹھیک ہے تھوڑے بہت خوف فرار سے یہ کم سے کم لوگ کوشش ضرور کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے پریشان نہ ہوئے جو چیزیں ضروری ہیں وہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے باقی ہسپتال کر رہے ہیں لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں اوکے شکریہ اچھا آپ کی خدمت میں یہ سوال مجھے رکھنا ہے میں اسی سوال کا تسلسل رکھوں گا کہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا اس مرض کی وجہ سے جو لوگ جن کے ڈیتھ ہوئی لوگ قریب نہیں جاتے ان کے ایون ان کو دفنانے کے لئے کرین کا استعمال کر رہے ہیں ہاتھ نہیں لگا رہے تو کیا یہ جو وائرس ہے یہ زندہ آدمی سے ہی ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا میت سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا جس نے یہ پبلک اویڈنس سکیم یا یہ کمپین چلائی ہے جس سے لوگوں میں سے جتنی مبس ہیں جتنی افائیں ہیں اس کی ایک کریکشن کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے یہ ایک موقع میں بھی دیا دیکھیں اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں مسائل فقعی بھی ہیں اور اس میں مسائل میڈیکل بھی ہیں فقعی مسائل کے بارے میں تو جو ہمارے جو المانکرام ہیں اس پر کام کر رہے ہیں تو اس پر تمہیں بات نہیں کروں گا لیکن جہاں تک میڈیکل ہے اس میں احتیاط ہے اصل چیز اصل چیز ہے روکنا تو ذرا سب ہی وہ ایلیمنٹ جہاں پر اس کی کوئی پروگریس کی یا اس کی سپریڈ کی صورت بنتی ہو تو اس کو لوگ جو نہیں اس طرح کر رہے ہیں جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں یا چائنا میں بھی بات یہ ہوئی تھی کہ جو اس بارے میں جو اس میں ڈیتھ ہوگی اس کو بلکل سیل پیک پولیتین بیک میں کریں گے کسی کورنکہ ٹرمیٹ کر دیں گے یا نجلا دیں گے تو یہ ہر جگہ کی صورتیال کی حساب سے ہے لیکن احتیاط کے درجے میں تو یہ ہی ہے لیکن چونکہ ہمارے 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 ہمیں اس کا ایک فرطہ ہی پہلو بھی ہے تو میرا حیال علماء حضرات اس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں عوام الناس کو ناظرین محترم یہ فقی پہلو کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا ہے ڈاک صاحب نے رات ہمارا جو پروگرام گزشتہ رات ہمارا جو پروگرام جیٹیئر ویڈیا اس پر روزان آپ دیکھتے ہیں آپ کے مسائل کا حل اس میں اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی کہ اگر کرونا وائرس کا مرض میں کوئی شخص ہے اور اس کے انتخال ہو گیا ہے تو کیا بغیر غسل کے اس کو دفنایا جا سکتا ہے تو اس میں تین چار آپشنز پہ بات کی گئی تھی یہاں تک کہ تیمم تک کا آپشن رکھا گیا تھا تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ آپ اپنے قریبی دارالفتہ سے مفتیان کرام سے رجوع کریں انشاءاللہ ہماری شریعت ایسی فلیکسبل ہے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کے لئے راستہ ضرور نکالے گی تو یہ بہت اچھا انہوں نے شریعت کی طرف اس کو رہفر کر دیا اس کوئیسٹن کو جی جی پلیز اسی مناسبت سے فرض کریں کسی کرونا وائرس پیشن کو وہ آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن ضروری ہے جو ہاسپیٹر والے ہیں جو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ہیں اور جو آپریشن تھییٹر کے افراد ہیں وہ سب ایتیاتی تدابیر لے کے آپریشن کر سکتے ہیں اسی مناسبت سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور کرونا کا انفیکشن ان کا تھا ان کا انتقال ہو گیا تو حفاظتی تدابیر لے کے ایک طریقے سے ان کو دفنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی ایسا کس آیا تو نہیں ہے اللہ کا شکر ہے روکس اب آپ کی خدمت میں یہ سوال میرا اگلا جیسے جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہیں ان میں بھی شروع میں ایک آدم مریضی تھا تو ایستہ ایستہ اب ان کی حالت یہ ہے کہ پورا ملک وہ لوک ڈاؤن ہے سب کچھ بند ہے وہاں پہ پاکستان میں جو صورتحال ہے شروع میں یہاں بھی پانچ شئے لوگ ایک دو لوگ ہی سامنے آئے تھے اور اب نمبرز ہر لمحے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو کیا نظر آتا ہے آگے دیکھیں اس کا جو پیٹن ابھی تک دنیا میں دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ شروع چندھی کیسز سے ہوتا ہے اور وہ ممالک جنہوں نے اس پہ پرو ایکٹیبلی کام کیا اور اپنے احتیاطی تعدادیر اختیار کی وہ اس کا سپریٹ روکنے میں کامیاب بھی ہوئے ایسا نہیں ہے کہ کامیاب نہیں ہوئے ہمارے سامنے مثال ہنگ کونگ کی ہے یہ جہاں پر کافی کام سپریٹ ہے تائیوان کی مثال ہے جہاں پر کافی کام سپریٹ ہے تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کتنے جلدی اور کتنے پرو ایکٹیبلی جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سندھ حکومت بھی اس بارے میں کافی پرو ایکٹیو ہے تو جتنا آپ اس کو جلدی روکنے میں یا اس کا سپریٹ روکنے میں کامیاب ہوں گے اتنے ہی نمبرز کم ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو اس کا گراف ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع میں کم ہوتا ہے اور بعد میں جس طرح اس میں ایک پہلو ٹیسٹنگ کا بھی ہے کہ آپ کتنے مریض ٹیسٹ کر رہے ہیں جتنے مریض ٹیسٹ کریں گے اس کا بھی ایک ایلیمنٹ سامنے آتا چلا جاتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے پاکستان ایک طریقے سے کہ یہ کچھ قسمت ہے کہ اس میں بعد میں آیا ہے تو آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں جہاں میں لوگوں نے اس کو کیا چائنہ میں آج کل آپ دیکھیں کہ ان کے کافی سپریٹ کم ہو گیا ہے تو اگر جو سینٹیفٹ طریقے ہیں وہ اختیار کے جائیں تو ہم اس کو انشاءاللہ کنٹین کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میں اسی بات میں یہ چیز ایڈ کرو چائنہ میں کیسز کے نمبرز آپ دیکھیں تو وہ آئیسہ آئیسہ کم ہو رہے ہیں بلکل ہماری بھی کوشش یہ ہے باقی جب موالے کی بھی یہی کوشش ہے کہ اتیاطی تدبیر سے اس کو پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے بلکل بلکل آپ نے اشارہ کیا سندھ گورنمنٹ کی کار کر دی گئی طرف بھی بہت حوصلہ افضاء الحمدللہ انڈس ہسپیٹل آن بورڈ ہے اس پورے معاملے میں تو ایک تو یہ بتائیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ جس طرح سب زیادہ نمبرز اس ٹائم سندھ میں ہی ہیں تو کیا اتنا پوٹنشل ہے انڈس ہسپیٹل میں یا پوری اس گورنمنٹ اس پورے سلسلے میں سرکل میں کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو سنبھال سکتے ہیں انڈس ہسپیٹل کیا پروائیڈ کر رہا ہے اپنی خدمات کس طرح سے عوام تک پہنچا رہا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سے انڈس ہسپیٹل کا ایک ویجن ہے اور اس ویجن میں یہ ہے کالیٹی آف کیر فری آف کاسٹ فور ایویون فور ایویون کا مطلب یہ آتا ہے اس میں کوئی ہم اشتناب نہیں کرتے کہ وہ کس ریس یا کس مسلک یا کس انسان کے لیے یہ فری آف کاسٹ سرویس آویلیبل ہے بٹ ہیونگ سیٹ دیس آپ کو پتا ہے کہ ترقی آفتہ ممالک بھی جو ہے دنیا کے کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر پاپولیشن کو ٹیسٹ کر لے ہر ایک کو داخلہ دے دے تو اس میں دنیا کے جتنے ترقی آفتہ اور ویلدی ممالک ہیں وہاں پر بھی ایک اس کی لیمیٹیشن ہے سیئے انڈس موجودہ صورتحال میں انڈس ہندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک بہت ہی خاپلے قدر کام انجام دے رہا ہے جس میں فری ٹیسٹنگ ہے لیکن فری ٹیسٹنگ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ گائیڈ لائنز ہیں ہر ایک کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اگر کوئی اس کی ہسٹری ہو ٹریول ہسٹری ہو سمٹمز ہو یا کانٹیکٹ بچ سم پرسن جس نے ٹریول کیا ہو تو وہ گائیڈ لائن کے ساتھ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے وسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے اور پبلک کو بھی اس بارے میں پینک ہونے کی یا ہر ایک کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پیشانی چاہیے اپنے ڈاکٹر سے جو ان کے قریبی ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورے کے ساتھ اس کو کریں گے ہر ایک کو ہسپتال جانے کی ہسپتال میں داخلی کی ضرورت بھی پیشنی آتی ٹھیک ہے تو یہ ایک اپنے وسائل کے ساتھ ہمیں کرتے بھی اس کو کرنا پڑے گا صحیح مجھے یہ ہسپتال میں داخلی کی بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ ایک مریض ہے روٹین کا اس کا چیک اپ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈائیب ڈیس پیچنٹ ہوتے ہیں دیگر امراض میں تو روٹین چیک اپ کے لئے ہسپتال اس کو جانا ہے تو وہ کیا کرے سر وہ ہسپتال میں تو ظاہر ہے کرونا کے مریض بھی ہیں ہسپتال والوں نے بھی اپنے حساب سے ادیاتی تربیر رکھی بھی وہ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی بھی کوشش یہ یہ ہے کہ اگر ہسپتال میں لوگ آتے ہیں کیونکہ عام دور پر جو لوگ جہاں زیادہ جمع ہوں گے وہاں سے وہ پھیل سکتا ہے تو ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ ایک تو اس کو کنٹرول رکھیں اس حساب سے تو انہوں نے اپنے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہسپتال والوں کی طرف سے یہ مشورہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے اور آپ انتظار کر سکتے ہیں ویڈ کر سکتے ہیں تو بعد میں دکھا دیں جب situation ٹھوڑی سی بہتر ہو جائے اگر اشتر ضرورت ہے تو پھر انتظار نہ کریں پھر بالکل ہسپتال آجیں لیکن ہسپتال والوں نے بھی اپنی طرف سے ایتیاتی تطبیر رکھی بھی ہے کہ کرونا والے پیشنٹ جن کو پیشنٹس وہ ہوں جن کو کرونا کے علامات موجود ہوں ان کو باقی مریضوں سے وہ الگ رکھتے ہیں تو مکسر کے نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے بلکل لیکن کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جو جن پہ انتظار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جب situation ٹھوڑی سے بہتر جائے پھر جا کے دیگلاتے ہیں لیکن اگر ڈائیبیٹیز کے شگر کنٹرول میں نہیں ہے زیادہ کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے جانا ضروری تو بالکل جائے گی جائے اور احتیاطی تدابع خود بھی اختیار کیجئے ہسپٹل بھی آپ کو اس میں سب سے ایک ضروری چیزی ہے کہ دیکھیں حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے ہسپتال میں لوگ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو بھی خود کوشش کرنی ہے ایسی ہے لوگوں کا جو انوالمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور صحیح طریقے سے انوالمنٹ ضروری ہے صحیح ہے بہت شکریہ آپ کا یہ وضعہ دینے کے لیے اچھا مجھے ایک چیز اور آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ہمارے ہاں ہر بندہ جس کے اندر یہ علامت ظاہر ہو مثال کے طور پر علامات میں ہم اگر بات کر رہے تھے بخار خانسی فلو نزلہ ہاں جی نزلہ تو یہ تو ہر دوسرے بندے کو ہے یہ تو ہر دوسرے بندے کو ہے سے کریں گے دیکھیں اس کو دیکھیں یہ پہلے سے بھی ہے کرونا سے پہلے بھی یہ نزلہ زکام خالسی وہ علیجی میں بھی ہو جاتا ہے بخار خاص طور پر وہ فلو میں بھی ہو جاتا ہے باقی اور ویرسز جو بھی اسی قسم کی علامت دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے کہ فلو ہے فلو ہے یا کرونا وائلس وارا انفیکشن ہے بغیر چسٹن کے ہم بھی نہیں بتا سکتے ٹھیکن اب آپ کو یہ آئیڈیا لگا رہا ہوتا ہے کہ مریض جو آ رہا ہے وہ کسی کرونا پیشنٹ کے ساتھ رہا ہو بہار ہو اس نے ٹرائول کیا ہو ائرپورٹ سے آ رہا ہو جہاں سے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹیسنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بعض مطبع علامات اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ بخار نہیں ہوتا فرض کریں تو اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں لگ رہا آپ اتیاد کریں اتیاد نہیں چھوڑنی ہے وہ سب سے امپورٹن چیز ہے صحیح راکس سب آپ کی خدمت میں یہ جو آئیسولیشن کا ایک پروسس ہے جب کسی کو کرونا کی تشخیص ہوتی ہے یا کوئی باہر سے ٹریول کر کرا رہا ہے ان ممالک سے جہاں لوگ متاثر ہیں آئیسولیشن کا ایک پروسس میں ان کو رکھا جاتا ہے پورا اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اب سکولز کی چھوٹیاں آپ نے کر دی کالجز بند کر دی شادی ہالز پہ پابندی لگا دی لیکن تفریحی مقامات بھرے ہوئے ہیں پر اپلے کو تھوڑا سا یہ وضاحت بھی کرنا ضروری ہے اس یہ اویرنس دینا ضروری ہے کہ آئیسولیشن کا مطلب ایک چلی کیا صرف سکول بند کرنا نہیں ہے تو راکس سب اس پہ تھوڑا سا میں ڈاکٹر سامان سے گھوم بے دوارے میں زیادہ دیکھیں جو حکومت کی تدابیر کہ آپ سکول بند کر دیں شادی ہالز وغیرے بند کر دیں وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ ابھی پھیل رہا ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اس موقع پہ جتنی بھی سیچوئیشن ہوا جہاں سے لوگ گھٹا ہوں یا ملے جلیں گے جہاں سے پھیلنے کے چانسز ہیں ان کو ابھی کنٹرول کر لیا جائے کیونکہ بعد میں ایک دفعہ اگر وہ کمیونٹی میں پھیل گیا تو پھر اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہے اس لئے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ آپ گھومنے پھننے نہ جائیں پبلک جگہوں پہ نہ جائیں ٹھیک ہے جو چیز ان کو فالو کرنی چاہیے صحیح اگر وہ شادی ہال انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سی ویو پہ جا کے بیٹھ جائیں کہ پچاس لوگوں پہ جا کے بیٹھ جائیں ادھر بھی خیال کریں ابھی غیر ضروری طور پر پبلک گیردنگ نہ جائیں صحیح جس طرح ڈاکٹر اسامہ نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ حکومت نے اپنا کام کر لیا پبلک نے اپنا کام کر لیا پبلک نے اپنا کام کرنے کے لیے خودی محتاط رہنے کی خودی احتیاط کرنے کی ابھی وہ کل ایک ہمارے صاحب بتا رہے تھے وہ کہ میں منارہ پاکستان پہ جائز لینے کیا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور اسی طرح کل ایک بہت بڑے سپر سپر سٹور کی میں بات یہ تو میرا خود مشاہدہ ہے کراچی میں ایک ایک فیملی چار چار بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے وہاں پہ خریداری کرنے کے لیے تو تھوڑا سا رکھ سب چونکہ بزنس کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے مجھے علم ہے تو تھوڑا اس حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو لوگوں میں اتنا خوف ہے کہ وہ سارے سٹورز خالی کر دی ہیں لوگوں نے تو اتنا خوف ہونا شاہی ہے یہ تو بالکل بلکہ کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹف ثابت ہو رہا ہے کہ وہ افاہوں پہ ہم چل رہے ہیں ایک افاہ یہ چلی ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے لوگوں نے یہ بھی نہیں سمجھا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کوئی کرفیو نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی اور جیسے کہ ہمارے وزیرالہ صاحب نے بھی اس کی وزاعت کی کہ لوگ ڈاؤن کبھی اگر ہوگا بھی اگر تو اس میں بھی جو گروسری سٹورز ہیں فارمسیز ہیں جو بیسک ہیں وہ ہمیشہ کھلی رہے ہیں تو لوگوں کو اس بارے میں سمجھنے چاہیے اور خاص طور پر مشکل وقت میں افاہوں سے پریز کرنا چاہیے اپنے آپ کو جو معاملے کی حد تک اس کو رکھنا چاہیے تو انیسیسری ہم نے تو مزائیہ ویڈیوز یہ بھی دیکھیں کہ لوگ وہ ٹائلیٹ پیپر کو سٹور کر رہے ہیں تو وہ ضرورت نہیں ہے ان چیز ہوں اور انشاءاللہ ایسے صورتحال اگر کبھی ہیلتھ ہمارے پروفیشنل یا گورمنٹ کو اس میں رسٹرکشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنی حکومت پر بلکل دروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ ایسی کوئی عوام کے اندر کوئی کیٹیسٹروفی نہیں ہو جائی اور ظاہر ہے یہ شریع ذمہ داری بھی ہے جس طرح سے مفتید اکی عثمانی صاحب جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت معزز نام ہے انہوں نے بتا دیا کہ اس وقت میں حاکم اگر جو فیصلہ کرے گا شرن بھی ماننا واجب و لازم لوگ سب ایک سوال آپ کی خدمت میں بھی ہے یہ جو وائرس ہے یہ جل سے ٹرانسفر ہوتا ہے سکن سے ٹرانسفر ہوتا ہے یا سانس وغیرہ سے دیکھیں میجر اس کا سانس سے ٹرانسفر ہوتا ہے جل سے ٹرانسفر ہونے کا ایشو ہے آپ فرض کریں کہ کسی کو کرونا وارث تھا ان کے مرض علامات بھی تھی آپ نے جا کے ان سے ہاتھ ملا لیا جراسیم آپ کے ہاتھ پر آ جائے گا اب ناگانی طور پر آپ نے آنک ساف کر لی یا ناک ساف کر لیا یا مو گر قریب لے تو آپ اس کے جراسیم سانس میں لے سکتے ہیں تو اس کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتا ہے سکن کے ذریعے آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ہاتھ پر آ گیا یا سکن پر آ گیا یہاں سے آپ نے ہاتھ ساف کیا ناک ساف کی آنکھیں ساف کی اس کے ذریعے بھی جسم کے اندر آ سکتا ہے سکن کے ذریعے اندر نہیں جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی لیے جو سب سے مفید احتیاطی تدبیر ہوئی ہے کہ اگر آپ ہاتھ ملاتے بھی ہیں پہلے تو عموم ان کوشش کریں کہ بھی نہ ہو لیکن اندر کرنا بھی پڑتا ہے تو اس کو فوراں ہاتھ ساف کر لیں ٹھیک ہے سابون سے ہو چاہے وہ آلگوال سلوشن سے ہو وہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پھیلے اور چکر یہ کہ یہ بہت آسان طریقے سے پھیلتا ہے سابون سے دس لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے ایک موقع کسی کسی گیادرینگ میں گئے بعد دس لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے تو اگر ایک کو کسی ہوگا دس کو آسانی سے لگ سکتا ہے سابون سے احتیاط کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی سننے میں آئی کہ یہ ٹونٹی سیس ڈگری پہ مر جاتا ہے اور یہ تھندک میں زیادہ زندہ رہتا ہے لہٰذا جو آپ کا باڈی ٹمپریشر ہے اس کو مینٹین رکھیں چائے پیئیں گرم پانے کے اس طرح لیکن آپ نے عام دور پہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی فلو وغیرہ کی جو امراض ہوتے وہ عام دور پہ سردیوں ٹائم پہ ہوتے ہیں نوبیمی ڈیسیمبر میں آتے ہیں گرمیوں میں بہت کم ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے دھوپ میں بیٹھ جائیں لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ کوشش اپنی ضروری ہے وہ سب سے اہم ہیں بار پر یہی چیز آپ کو جتنے بھی آپ نے سوال پوچھیں اس میں یہی کہہ رہا ہوں خود کوشش کرنا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود نہیں بدلنے کا یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے باہد ہوئے آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے ماشاءاللہ مجھے علم ہے کہ نمازی پریزی آدمی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بنائے کمزور ہے نسان ہوتا ہے بہت سے مسلمان آپ کو کہا لگتے کہ سازش ہے مر خلاف یہ سنے سازش وازش ہے اصل میں ہم ہر چیز میں سازش کوئی دیکھتے ہیں صحیح جو اس کا بیک گراؤن تھیوری ہے سازش دیکھنے کی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں بریو زمہ ہوں ہاں جی تو آپ اپنے آپ کو بریو زمہ قرار دینے کیلئے سازش کر لیں سازش کوئی نہیں ہے اٹس اگلوگل پینڈیمک ہیلت امرجنسی ڈیکلیئر کی ہے لوگوں نے اور ہم اس کو جتنے جلدی ریالائز کر لیں گے اٹھنے جلدی ہم اس کو روک لیں بلکل مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم بچارے ایسی کوئی شک نہیں ہے ناظر مطرم گفتگو آپ نے سنی اور ہم تھوڑا مسکراہاتوں کے ساتھ گفتگو اس لئے کر رہے تھے کہ خوف اتنا ہے کہ اس میں مسکرانا بہت ضروری ہے تو اویرنیس کے ساتھ ساتھ ذرا سا ایک لائٹ ہوئے میں اویرنیس ہو تاکہ وہ اویرنیس ہمارے پر بوجھ نہ بنے الٹا وہ کئی خوف کا سبب نہ بنے تو اس لئے یہ مسکراہتوں کے درمائنے گفتگو تھی تو میں ڈاکس آبان سے گزارش کروں گا کہ آخر میں آپ مزید کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہے ہیں تو پلیس میرا خیال ہے اس میں صرف احتیاط ادیات اور ذمہداری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے صحیح جو کہ انڈیویجنل لیبل پہ زیادہ ہے ہم ہر معاملے میں جو ہماری نیشنل ذمہداری ہے اس کو اپنی انفرادی ذمہداری سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے جی صرف کرونا مسائل نہیں وقت مسائل بھی انشاءاللہ کیا بات حال ہو جائیں گے جزاک ملے ڈاکس آب بلکل سر کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ اپنی ذمہداری کو نبانا ہے سب سے ضروری ہے بلکل گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے مختلف ادارے اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں لیکن جو بحیثیت ایک فرد جو ہمیں ذمہداری نبانی ہے وہ ہمیں کنا چاہیے جو چیز ضروری ہیں ان کو فالو کریں اور غیر ضروری وانٹس ایپ میسیجز یا چلتے پھرتے میسیجز پر آپ فوکس نہ کریں یہ مجھے یاد آگیا اسے میں مزید چل تھوڑا وقت ہو رہا کہ وہ آپ نے شروع میں بتایا کہ اس کو کوئی علاج نہیں ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں پیاز کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے یہ کیسے آگیا دیکھیں میں اسی آپ کو اسی کے جواب دیتا ہوں کہ آپ نے فلو ہے فلو کے انفیکشن سدیوں سے چلتا رہے چلتا رہے گا وہ آج تک پیاز کھانے پیاز کھانے سے یا ادرا کے جوس پینے سے یا ناریل کے جوس پینے سے آج تک تو صحیح نہیں ہوا ہے یہ بھی اسی طرح کی بیماری ہے تو یہ سب تدابیر کرنے سے وہ پرابلم نہیں جائے گی جو ضروری چیزیں ہاتھ ساف کرنا ہے اگر نزلہ زکام خانسی ہو رہا ہے آپ کو تو آپ گھر میں رہیں مانس پہل لیں اس سیچویشن میں یا اگر چھیک رہے ہیں تو رمال استعمال کریں تاکہ دوسروں کو لگے یہ بیسک چیزیں ہیں جس پر فوکس کرنا ہے صحیح thank you very much بہت بہت شکریہ انعظم اطرم ہم سے مجھ سے زیادہ طور پر ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سازش ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو میدان جنگ میں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ یہ سازش ہے یا نیچنل اس سے ہوئی ہے وہاں پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ لڑنی ہے فیلحال لڑ لیتا ہے لڑنے کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ سازش ہے یا حقیقتی تو فیلحال ہم میدان حالت جنگ میں ہے تو ہمیں لڑنا ہے اور لڑنا کیسے ہے ڈاک صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط اور احساس ذمہ داری بہت بنیادی چیز ہے اور ڈاکٹر یعید چاہواللہ صاحبہ وہ خوبصورت بات کی کہ اگر ہم احتیاط اور احساس ذمہ داری کی عادت ڈال لیں تو صرف یہ ایک مسئلہ نہیں بہت سارے مسائل جو ہمارے ملک میں ہمیں ادھر پیش ہیں ہم ان سے نبردازمہ ہو سکتے ہیں تو ناظر محترم آپ سے اجازت لیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے ہمیں طاقت دے اور کہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں دعاوں کے ساتھ صاف سترہ رہنے کے ساتھ جو کہ ہماری شریعت کا حکم ہے اگر انہی کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں موسیقی